بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت سیاسی موسم جو ہے ویسے تو سردیاں ہیں مگر سیاسی موسم گرم ہوتا ہوا نظر آرہا ہے ایمکی ایم نے جس طرح الہدگی کا اعلان کیا حس بیادت کیونکہ پچھلی جس جس حکومت کا وہ حصہ رہے ہر اس حکومت اور ہر اس پارٹی کو وہ اسی طرح میں گلف سخت استعمال کروں گا اسی طرح بلیک میل کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے یہ کوئی نئی روش نہیں ہے ایمکی ایم کی یہ پرانا ہے اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں ساتھ ہی میں نے آج میڈیا پہ دیکھا کہ مسلم لی کاف نے بھی کچھ اپنا ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی رکھتی ہے سرکار کے سامنے اور سرکار کا ایک وفد جو ہے وہ آج سے ان قائدین کو ملا ہے اور آبیسلی ان میں بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں ان کے آلڑی ایشیوز تھے منشری کے حوالے سے تو جس حکومت کی عددی برتری تھوڑی ہو اور وہ اتحادیوں پہ کھڑی ہو آپ کو پتا ہے منگل صاحب بھی ناراض رہے ہیں اور اب دو جماعتیں کھل کے ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ سیاسی موسم میں گرمی ہی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی موسم گرم ہونے جا رہا ہے حکومت کے لیے مسائل زیادہ ہونے جا رہے ہیں مگر فل فور مجھے کوئی نیا سیاسی اتحاد قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا فل فور کل کیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد دیکھیں نا آج کل تو پولیٹیکل پرڈیکشن ہر ہفتے چینج ہو جاتی ہے سابق صدر جان دے ہیں جنرل پروید مشرف صاحب جو ان کا فیصلہ آیا ٹھیک ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو غیر آئینی و غیر قانونی قرار دے دی اس میں تلی کیا کہیں گے آپ میں تو کہوں گا لاہور ہائی کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا اس میں جو آئینی تقاضے ہیں وہ اس سپیشل کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ میں پورے نہیں کیے گئے تھے اور ہم اس بات کو کہتے رہے ہیں ڈسکشن کے دوران سامنے لاتے رہے ہیں تو اٹی میٹلی اس کا یہی ہونا تھا اور یہی ہوا ہے تو آئین جو طریقے کار بتاتا ہے اس کو فالو کر لیتے تو شاید کوئی مسائل نہ ہوتے ہیں سب فیصلہ آنے کے بعد ہی غیر آئینی و غیر قانونی کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھیں یہ حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہلپ سے یہاں پہ آئی ہے وہ نئی کوئی نئی بات نہیں ہے میاں نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہلپ سے اپنی پارٹی کو حکومت میں لا چکے ہیں ایک دفعہ یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہلپ سے سامنے آئی تو یہ کوئی میں کسی کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی تانہ میں وہ نہیں دے رہا یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہلپ سے آئی ہے اب آپ یہ توقع کریں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ہلپ سے آئے بیٹھے ہیں اور آپ جنرل مشرف پہ مدعی بھی ہیں بحثیت فیڈل گورنمنٹ اور آپ کی مدعیت میں ان کو سزا ہونے جاری ہے اور جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں تو رادر دین کہ آپ کیس واپس لیتے آپ نے اس ڈر سے کہ کلنون لیگ والے آپ کو تانے نہ ماریں لبرلز پی ٹی آئے کو یہ نہ کہیں کہ یہ کہیں فوج کو سپورٹ کر رہی ہے حالانکہ فوج ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے انہوں نے لیم قسم کے ایکسکیوزز اور لیم قسم کی جو ہے وہ اپلیکیشنز دیں عدالت کو کہ جناب یہ سارے ملزموں کو سنیں اسے پہلے فیصلہ نہ کریں پھر سٹے لینے کی کوشش کی سو یہ لولی پاپ یہ دیتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ فکر نہ کریں ہم کوئی نہ کوئی کام کر کے جنرلس آپ کو اس غلط اس میں سے بچا لیں گے اور آپ کو یہ کوئی ایسا اس کی ضرورت نہیں ہے تو جب وہ یہ نہ کر سکے اور یہ فیصلہ ہو گیا اور اس میں وہ جو سیکشن تھا سکسٹی سکس جس کے اندر جد صاحب نے ایک ریونج فل قسم کا ریمارک جو ہے وہ پاس کیا جس سے کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی مجھے بھی تکلیف ہوئی میں بڑا کل کے آپ کو کہا ہوں پاکستان کی فورسز کو تکلیف ہوئی پاکستان میں بہت سے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو اور ایک عام آدمی جو کہ ہومن رائٹس کو سمجھتا ہے دنیا کے کسی بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی اگر وہ مر جائے تو اس کی لاش کو ڈریک کر کے جو ہے وہ ڈی چاپ کو لٹکا جائے سو اس کی وجہ سے چیزیں زیادہ ہیٹ اپ ہوئیں اور ایونچولی ایک ان کانسیچوشنل طریقے سے بنائی ہوئی کورٹ جوتی وہ ختم ہوگی اس میں صرف ان کانسیچوشنل کو نہیں دیکھا گیا انہوں نے کہا جی پچیس آدمیوں نے تفتیش کی ہے جنرل صاحب کی اس کیس کی مگر پچیس میں سے آئی تک عدالت میں صرف ایک تفتیشی پیش ہوا خود وہ ایبسینشیا میں ان کو سزا ہوگی تیسرا ریٹروسپیکٹیو کی اندر آپ نے سزا کیسے دے دی اس وقت کیا قانون تھا جس وقت یہ لگا سو بہت سارے ایلیمنٹیں پھر طریقہ کار جو تھا وہ کیا تھا اس عدالت کو قائم کرنے کا وہ بھی فالو نہیں کیا گیا اسٹیبلشنگ کی بات کی اپنے فیصل وارڈا نے ایک پروگرام میں بورٹ لے کے آگے کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک نقصان پہنچے گئے ادارے کے ہوگے فوج کھل کے ان کا کہنا ہے فوج کھل کے سامنے ہے یا فوج انٹرپ کرتی ہے سیاست میں اس متعلق کیا کہیں گے سراغ دیکھیں رائے صاحب بات یہ ہے کہ میں اب کیا کہوں آپ کو ایک آدمی فیڈل منسٹر یہ بہت بڑی عزت ہے جس ملک میں اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص اس کو جو الیکشن لڑکے میں نے بنتا ہے اس کو ملتی ہے وزیراعظم اس کے بعد اگلا عوضہ جو ہے وہ وزیراعظم ہے اور اس عوضے پہ بیٹھ کے اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا کہ آپ ایک جوتا لے کے ایک سیاسی پارٹی ہے آپ چلے جائیں اور پھر آپ گفتگو کریں میں تو گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ چمک کیوں رہا ہے اس کو یہ جوتا لے کے ایک فیڈل منسٹر چلا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ لوگ جو اپنی اپوزیشن کو شرم دلانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے آرمی ایک کے بل کو سپورٹ کیا ہے ان کو شرم دلانا چاہتے ہیں اور وہ شرم دلانے میں اتنے آگے چلے گئے کہ وہ ادارہ جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پرنسپل کھڑے ہیں اسی کو امبیرس کر دیا یہ امبیرسمنٹ فوج کو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی دفعہ نہیں ہوئی یہ امبیرسمنٹ فوج کو اس وقت بھی ہوئی جس وقت ایک نہیں تین سمریاں آگئیں یہ امبیرسمنٹ فوج کو اس وقت بھی ہوئی جس وقت خان صاحب کی حکومت نے یہ کوٹ ختم کرنے یا کیس واپس لینے سے جلل مشرف کا انکار کیا یہ امبیرسمنٹ فوج کو پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت بھی ہوئی کہ آرمی ایک جس کمیٹی میں پیش کیا گیا اس کے چیئرمن عبوری تھے جو قانونن اس کو پاس نہیں کر سکتے تھے تو وہ کون کون سی اور پھر وہ جو ایک خط کی اوپر پرائیم نسٹر کی طرف سے خط آ گیا تھا کہ جی میں ایکسٹینشن سو یہ امبیرسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اس ملک میں آئی ہیں ان میں سے کسی بھی جماعت نے اتنا امبیرس نہیں کیا ادارے کو جتنا پی ٹی آئی نے کیا ہے سو یس یہ ایکشن جوتے لانے والا it is another امبیرسمنٹ یعنی کہ ادارے کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ جوتے لانے کے بیٹھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے تو یہ ایسے کر دیا یعنی کہ مطلب یہ کوئی پولٹیکل انٹیٹی ایسا نہیں کرتی اور آپ کو مزیگی باہت ہوں یہ وہ پولٹیشن ہے جن کو اوور نائٹ بنایا جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہارڈ گور شیاسددان جو گراس روٹ لیول سے آیا ہے جو میند کر کے آیا ہے جو صحیح سیاسی ورکر ہے وہ ایسی چچوری حرکت کبھی نہیں کرے گا فیصل وادہ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی میرا ان سے تعلق ہے اچھے ہیں بھائی ہے مگر بچگانہ حرکتوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور یہ حد انہوں نے بھائی کبھی بستور لے کے نکل گیا میرا بھائی کبھی جناب وہ جہاز جو گرا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گیا اس کے پر کے اوپر رات کو ایک انکر کے ساتھ تصویریں کچھا رہے کھڑے ہوگئے مطلب ہے کہ کیا ہے یہ کوئی مزاق ہے تو یہ ایسی لوگ لاتے ہیں اور فوج کو چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دی جی آئی ایس پی آر کو ایک پریس کلپنگ یہ ایشو کرنی چاہیے کہ بھائی طریقہ انصاف والے وہ انہوں نے بسکار شڑو آج آپ آب آتا ہے نون لیگ کی طرف کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے قائدین نے کوئی ڈیل کر لی ہے جس کے اثرات ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کہ دوخہ نہیں دی انہوں نے اپنے گھر کنان کو دیکھیں میری آباز انہوں نے یہ ڈیل ویل کی بات ہے میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا بہت ہوئی ہیں یہ بات تو آپ تیہ سمجھیں بات اس سے آگے لے کے نکلیں اگر کسی قسم کی نگوشیشن نہ ہوئی ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کنویکٹڈ جو آدمی ہو پاکستان میں وہ کسی قانون کے تاہر مل سے باہت جا سکتا ہے نہیں نہیں جا تو دیل سے تو بابا آگے چلے دیل تو ہوگی مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص نے چاہے وہ مخالف تھا چاہے وہ میاں صاحب کا ووٹر تھا نون لیگ کا چاہے وہ اینکر تھا جب بھی ٹی وی پہ بیٹھے اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے نہیں پہلی تو بات دیا کہ اللہ تعالی میاں صاحب کو صحت دے میں نے دس دفعہ دعا کرائی ٹی وی کے اوپر میرے ساتھ جو اینکر بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے کہ جناب صحت اللہ تعالی بلکل کیوں نہیں ایک ایسا باہول کر دیا گیا کہ خدا نہ خواستہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی جان کو پل خطرہ ہے اور ہم سب نے ان میں شاید آپ بھی ہوں آپ کا بھی یہی دل ہو تمام اور ان کے مخالفین پی جی آئی آلے بھی یہی کہتے تھے اب اس کے بعد جب مخالف آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اللہ آپ کو صحت دے تو آپ کی اپنے ووٹرز کیا سوچتے ہوں گے مگر اس کے بعد اس وقت آپ نکل کے تھمز اپ کرتے ہوئے جہاز میں بیٹھتے ہیں پھر آپ لندن گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں مخالفوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے مگر آپ کا ورکر یہ بات دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ دھکھا کیا گیا ہے اور ان کے جذبات سے کھیلا گیا ہے اور ان کے جذبات سے کھیلا گیا ہے ووٹ کو عزت دو جب یہ نعرہ لگا تھا ووٹ کو عزت دو تو میں میری افیلیشن تھی نون لیگ کے ساتھ میں نے اسی رات دیکھ ٹی وی چینل پہ کہا ووٹ کو نہیں ووٹر کو عزت دو اگر ووٹر کو عزت دو گے تو ووٹ کو آٹومیٹیکلی عزت مل جائے گی تو یہ جو اس طرح باہر چلے جانا اور پھر گھومنا پھرنا وہ پھر ووٹ کو عزت دینے والی بات نہیں ہے وہ میرے والی بات ہے کہ ووٹر کے پلے تو آپ نے کچھ نہیں چھوڑا آج ان کے مخالفین نون لیگ والوں کو کہتے ہیں ہاں بھئی دسو اچھا شیخ صاحب ووٹ کو عزت دو والے جو نعرہ ہے وہ بوٹ کو عزت دو والا بن گئے اس کو عزت دو اب نون لیگ کا مستقبل جیسے کیا دیکھتے ہیں نون لیگ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں سیاسی اختلافات اپارٹ اگر میں اس قوم کی ذہنیت اور اس قوم کی تاریخ دیکھوں تو بالکل نون لیگ کا مستقبل ہے ہم کیا کر سکتے ہیں تھانکس ٹو عمران خان یہ کسی اور کی مربانی نہیں ہے تھانکس ٹو عمران خان دیکھیں نا لوگ فیڈ اپ ہوئے پسلی پارٹیوں سے نئے چہرے کو دیکھا اسٹیبلشمنٹ کی کچھ اس میں مربانی ہوئی اور ایک نئے وزیراعظم آگئے وہ نئے وزیراعظم کی ٹیم اور ان کی ذاتی نون ڈیلیورنس کی وجہ سے آج لوگوں کو پسلے حکمران یاد آتے ہیں اور کیوں نہیں یاد آئیں ان کے دور میں غریب کا یہ حال نہیں تھا ہاں آپ نے کرپشن 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 کا نعرہ لگایا میں تو آج تک ان پیسوں کے انتظار میں ہوں جو آپ نے نکلوائے ہیں یا آپ نکلوائے سکتے ہیں اور وہ جو ملک ریاض والے کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز جو پاکستان آیا وہ حکومت وقت تو وہ بھی کسی کھاتے میں ڈالنے کو اتیار نہیں ہے ورنہ سر انچہ کر کے یہ تو کہتے کہ ہم نے یہ ریکوور کرایا وہ بھی سپریم کورڈ کے اکاؤنٹ میں آ گیا پتہ نہیں وہ ٹاپک ہشپ ہو گیا سو اس لئے تہین تھے ایک ٹکا نہیں جگڑایا سیاسی بسیدت آپ کی کیا کہتی ہے اتحادی نراض ہیں کیا مولانا فضل الرمان کی بات ساچتوں نہیں ہونے لگی کہ مارچ میں حکومت جانے لگی ہے دیکھیں مولانا فضل الرمان جو ہے نا یہ اب اس درنے میں جیسے آئے تھے اور جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت دو چار دنوں میں جا رہی ہے ماریں گے مر جائیں گے اور افسوس مجھے مولانا جیسے سمجھدار آدمی سے یہ تبکہ نہیں تھی جب انہوں نے کہا کہ ملک جاتا ہے تو جائے حکومت کا ہم سر لے کے جائیں گے اس کے بعد کتنی شرمنگی سے آرام سے میاں نواز شریف کے فیصلے کے بعد سر نیچے کر کے چھپ کر کے نکل گیا دیور فنڈڈ بائیہ پولیٹیکل پارٹی جائے سے اس پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی عداف پورے ہو گئے مولانا استعمال ہوئے اور گھر چلے گئے اور مولانا کو پتا تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میں استعمال ہو رہا ہوں تو مولانا نے ایک انٹرویو میں اس کنٹینر میں کہا کہ ہاں اگر ہم استعمال ہو رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جمہوریت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو مولانا صاحب تو جمہوریت کے لیے استعمال ہو گئے ہیں تو ان کے اس استعمال ہونے کے بعد میں اب مولانا کی باتیں سنجیدہ نہیں لیتا ہوں مولانا نے دیکھیں میں نے مولانا کے حق میں بھی بات کی مگر مولانا کے اس ایکشن نے مجھے بڑا مایوس کیا مگر ایک موو میں آپ قوم کو جھوٹے وعدے نارے اور جھوٹے تصویریں بنا کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے حدف پورے کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں تو آپ تو پھر امران خان سے بھی زیادہ آپ کی situation جو ہے پی ٹی آئی سے بھی زیادہ pathetic situation ہے آپ کی so i don't take فضل الرحمن's words seriously anymore آرمی چیف کے extension کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا کردار رہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ہی گورنمنٹ کی ناہلی نہیں ہے دیکھیں ناہلی تو ہے ہی ہے اس کے پر بیس کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کا میرا میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی will نہیں تھی گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ادارہ جو ہے بیرس ہو جائے اندر سے ان کا دل تھا کہ یہ نہ کریں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب یہاں کیوں آئے بیٹھے ہیں فضل الرحمن صاحب وہ اسی یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید کوئی اس کو لے کے آیا ہے ہمیں black mail کرنے کے لیے تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے چاہتے بھی نہیں تھے یہ میری وہ رائے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ extension سے پہلے یہ کام کریں تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ extension بعد میں ہو جائے گی تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ delay کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے کیا وہ فضل الرحمن کی باتوں سے حکومت گھبرا بھی گئی تھی کہ فضل الرحمن کہیں ٹھیک تو نہیں کہہ رہا کہیں ہم گھر جانے والے تو نہیں ہیں پھر خاجہ آسم نے تقریر بھی کر دی کہ تم جاؤ گے اور وہ ہماری ڈیٹوں کے اوپر جاؤ گے سو حکومت بچے گھبرا گئے گھبرا گئے کہ یار یہ باتیں سچ تو نہیں ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ کہیں فوج ان کے ساتھ تو نہیں مل گئی پھر انہوں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ ہم کر دیتے ہیں تو بعد میں کہ ہمیں یہ فارغ ہی نہ کروا دیں دو اتحادی اتارنے ہیں نا دو اتحادی اتر کہتے ہیں خان سب کتھے کہے ٹھیک ہے سو اسی ہے حکومت جو ہے ویسے آپ کو کیا لگتے ہیں عوام کی کتنی خیروہ ہے اور ان کے وزراء تو بعض دفعہ ٹاک شور پر نون سیریس بیان بھی جاری کر دیتے ہیں آپ کو یہ اگر آپ یہاں سے نکلیں باہر سڑک پہ چلے جائیں کسی عام آدمی سے پوچھیں جو نہیں جانتا امران خان کون ہے فیصل وڑا کون ہے اصل عمر کون ہے اس غریب سے آپ یہ پوچھنا ہے کہ کی حال ہے حالات کیسے نہیں روٹی پوری ہندی ہے کسی دکان والے سے پوچھ لیں کسی شابڑی والے سے پوچھ لیں کسی ریڈی والے سے پوچھ لیں جو اس کا جواب ہوگا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا یہ حکومت خیر خواہی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے آپ مریض کو علاج کے بہانے مار نہیں سکتے ہیں جب ایک بڑا سخت بیماری میں مطلع مریض بھی جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو ہے جو ہم دے رہے ہیں وہ کتنا پین فل ہے کیا اس کی باڈی سروائیو کر سکے گی تاکہ ہم اس کو اصل بیماری سے نگا دلا دیں تو وہ اس کی جسمانی صورت کو دیکھتے ہوئے علاج پرپوز کرتے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا جی انیستیزیا اگر زیادہ ہو جائے مریض کا آپریشن سے پہلے تو مریض اس سے بھی مر جاتا ہے وہ انیستیزیا دیا جاتا ہے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے تاکہ اس کا آپریشن ٹھیک ہو سکے مگر اس کے لیے سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ہر ڈاکٹر سرجن انیستیزیا نہیں دیتا ہے انیستیزیس آتے ہیں کیونکہ اگر اس کی ڈوز زیادہ ہو جائے تو مریض مر جاتا ہے ہمیں بحیثیت قوم پی ٹی آئی کی حکومت وہ جو انیستیزیا ہے نا جی وہ ساڑا ہو گیا جائے انہیں زیادہ انہیں شکلتے ہیں مرن مرنہ لے جائے لیکن سمجھ رہے ہو نا ٹھیک ہمیں ہمارا آپریشن کامیاب کرنے سے پہلے پہلے ساڑا سیر لینڈ لگے جائے میں اس کے اوپر کیونکہ میں نے کیس کی ڈیٹیلز نہیں دیکھی ہیں اپرینٹلی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے ان کو فسایا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اکیس بائیس کلو پہلے پندرہ کلو کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے رہے بھی اکیس بائیس کلو ہیروین ہے تو وہ اکاؤنٹ فور ہونی ہے وہ کسی نہ کسی کی تو ہے اگر وہ نانا صاحب کی نہیں ہے تو کس کی ہے مدعی کو بھی بتانا پڑے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی صرف ان کی ہوئی ہے زمانت تو اس پہ اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے رانہ صاحب کو نہ حکومت کو کیونکہ اگر نون لی کی اور سرکار کی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو یہ بڑا واضح ہے کہ رانہ صاحب کو سعاد رفیق اور خاکان عباسی کو اس میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا وہ ریلیف حسب عادت صرف ان کی فیملی کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کچھ لوگ میں نے سونا سیخ پا بھی ہے تو بے قصور تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی دیکھیں عدالت نے انہیں دینا زمانت دینا ان کو زمانت تو عدالت نے ایک ان کو ریلیف دیا ہے تو ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام کی اوپر یقین رکھنا چاہیے یہاں پہ انصاف ملتا بھی ہے کبھی کبھی انصاف بھی ملتا ہے اچھا شیخ صاحب بتائیے گا دل پر ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیے گا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں سب سے زیادہ کس نے بوٹ پالش کی ہے دیکھیں میں یہ دیکھیں میں تو اس بحث میں نہیں جاؤں گا آئی ڈونٹ لائک جاؤں نہ میں دل پر ہاتھ رکھوں گا یہ جو بوٹ پالش کرنے والی جو ٹرم ہے یہ ویری ڈیروگیٹری ہے کوئی سیاستدان بوٹ پالش نہیں کرتا ہے یہاں کمزور سیاستدان اور ایسے سیاستدان جن کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے یا ان کے ماضی میں اتنے چھید ہے کہ وہ آگے بڑھ نہیں شکتے وہ ٹائم ٹو ٹائم اداروں کی سپورٹ مانگنے کے لیے خود دی جاتے ہیں اور آبیسلی ادارے بھی اپنی مرضی سے وہ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک صرف ان کا نہیں سب کا ہے تو ہر پارٹی ہر پارٹی پیپلز پارٹی نون لیگ تحریک انصاف ان سب نے اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ لی ہے ماضی میں حال میں ہر وقت میں کہتا ہوتا ہوں عام طور پر کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے وقت میں کسی اپنے ایک جرنیل کے ساتھ لائن سیدھی رکھی ہے اب یہ کس پاتھ کے مامے بنے پھرتے ہیں ان میں سے کسی کا مو نہیں ہے ایک دوسرے کوتانے دینے کا سو اپنی سیاسی ڈرامے وازی میں یہ فوج کو بیچ میں ہم بیرس نہ کریں یہ سب اس ہمام میں ننگے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کو بیچ میں نہ وہ کریں میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سے بھائی جو لبرلز ہیں وہ فوج نے یہ کر دیا فوج نے وہ کر دی ٹھیک ہے جو تو جیڑے تو اسی جاندے وہ فوج جو بران واسطے پاکستان دے پھر خیر خواب بانے جاندے نے یہ جو خود چلے جاتے ہیں اور یہ خود فائلے نکال کے لے جاتے ہیں میں فلانی حکومت یہ کر رہی ہے جی اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا پھر خود چلے جاتے ہیں کہ جی وزیراعظم تو آپ کے خلاف یہ کہہ رہے تھے انٹیر منسٹر تو آپ کے خلاف یہ کہہ رہے تھے خود جاتے ہیں تو پھر فوج میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی معاشرے سے نکلے ہیں جس معاشرے سے آپ کے حکمران نکلے ہیں رونا دونا کس بات کا ہے بلکل یہ ڈیرو گیریٹی ریمارکس ہیں میں بلکل اس کو پسند نہیں کرتا ہوں اور جو سیاستدان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں شرم کرنی چاہیے شرم اور حیاء کرنی چاہیے جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے جیسے اپنے بات بھی کی کسی بھی ڈابے والے سے پوچھ لیں پانچ سال یہ حکومت پورے کرے گی مدد اپنی پورے کرے گی دیکھیں یہ ہے کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے پانچ سال دے بڑا ظلم ہوئے گا پاکستان پورے کرے گی میں نے کہا پانچ سال دے بڑا ظلم ہوئے گا ہوئے گا نا ظلم تو میں یہی کہتا ہوں کہ جس رفتار سے یہ جا رہے ہیں اس رفتار سے تو کسی کا دل نہیں ہے کہ یہ پانچ سال پورے کریں سیاسی پارٹیاں تو چپ ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے اس لیے میسز خموش ہیں لوگ ہیں بندے نکلے نہیں بار میسز خموش ہیں کیونکہ ان کی قیادت کرنے والے خموش ہیں لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے اور یہ خوش قسمتی ہے عمران خان کی اب اس خوش قسمتی میں تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بہتر سے بہتر حل چیزوں کے نکالتے ہیں سو وہ ان کی حکومت اور ان کا دور عوام پہ ایک عذاب کی صورت میں مہگائی کی صورت میں جاب لیسنس کی صورت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی صورت میں اور نیپوٹیزم کی صورت میں وہ لاغو ہو گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ اپنی ڈیریکشن سیدھی کر لیں تو بے شک پانچ سال گزاریں ڈیریکشن سیدھی نہ کریں تو خدا کا نام مانیں صبح گھر چلے جائیں شیخ صاحب تیسری علم گیر جنگ کے حطرات جو ہیں وہ خطے میں مڑلا رہے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ورڈ وار کی بات آتا ہے تیسری جنگ عظیم آپ کہتے ہیں اگر ہوئی تو دیکھیں یہ جو ایران اور امریکہ کا تنازع اگر بڑھ جاتا ہے تو اس سے پوری دنیا جو ہے وہ اس نرگے میں آ جائے گی خاص طور پر یہ خطہ امریکنز آئیں گے تو یورپینز بھی آئیں گے ایران انوالو ہوگا تو میڈل ایسٹ میں جو شیعہ بلوک ہے وہ بھی انوالو ہوگا سعودی عرب انوالو ہوگا دیفنیٹلی ہوگا ایک انٹی شیعہ اور ایک انٹی ایران ایک نیرٹیو ہے ادھر تو ان کے ساتھ پھر یہ دوسرے مصر ٹائپ ملک جائیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گی اب ہم دیکھیں ایران کے انڈیا سے تعلقات ہیں انڈین رہ نہیں سکتے چینیز آ جائیں گے جس وقت پاکستانی ٹیریٹری کی بات ہوگی جس وقت امریکنز یہاں آکے بیٹھیں گے چینیز کے کان کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کو بالعموم اور بالخصوص اس خطے کو وہ سیکڑوں سال پیچھے لے جائیں گے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا سیکٹیرین فیوڈز ہوں گے شیعہ سنی کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور وہ خود بخود نہیں شروع ہو جائیں گی پاکستان کا شیعہ اور سنی ایسے ہی نہیں موٹھا کے خود لڑ پڑتا یہ ایران اور سعودی عرب کی پروکسیز ہے ایرانی پیسے دیتے ہیں اہلی توشیقی جماعتوں کو اور سعودی پیسے دیتے ہیں سنی جماعتوں کو اور ہماری یہ زمین کے اوپر یہ ناپاک کام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے تو خدا نہ کرے گی یہ فیوڈ بڑے تو یہ تماشا پھر صرف پاکستان میں نہیں ہوگا یہ یمن میں لیبیا میں مصر میں شام میں بہرین میں قطر میں اور سعودی عرب میں اور ایران میں عراق میں یہ کام پھر پورے مشرق وسطہ سے لے کے پاکستان تک پھیلے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اور قوتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تنازع یہیں ختم ہو جائے یہ مسلمانوں کو لڑا کے جو ہے وہ ان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں انہیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے میرے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا اپنے میں زمان فیضان راجہ کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی